موسلمانوں کی غلامی کے علامت والے سڑکوں کے نام اکبر روٹ تگلک روٹ کو تبدیل کیا جائے دہلی بی جے پی صدر کا مطالبہ آداب ناظرین میں فرحہ جبین بصرط آن لائن میں آپ سب کا استقبال کرتے ہوں بھارتے جندہ پارٹی کی دہلی یونٹ نے مسلم غلامی کے علامت والی سڑکوں کے نام کو تبدیل کرنے کا مطالبہ کیا ہے دہلی بی جے پی کے سربراہ آدیش گپتہ نے آج اینڈی ایم سی کی چیئرمن کو خط لکھ کر مغل دور کی غلامی کے علامت والے راستوں کے نام تبدیل کرنے کا مطالبہ کیا ہے اور پرانے ناموں کی جگہ نئے ناموں کی تجویز بھیجی گئی ہے دہلی بی جے پی کے سربراہ نے یہ بھی مشورہ دیا ہے کہ بابر لین کا نام آزادی پسند خودی رام بوس کے نام پر رکھا جانا چاہیے دہلی بی جے پی صدر آدیش گپتہ نے اپنی یہ تجویز ٹویٹر پر بھی شیئر کی ہے اہم بات یہ ہے کہ کانگریس پارٹی کا ہیڈکورٹر 24 اکبر روڈ پر ہے اس طرح کی تبدیلیوں کو نئے دہلی منسپل کورپریشن ڈی ایم سی کے ایک پینل نے منظور کیا ہے مرکزی دہلی کی سڑکیں لوکل باڈی اینڈی ایم سی کے دارے اختیار میں آتی ہیں اور صدر اور وزیراعظم کے عالی سرکاری دفاتیر اور رہائش گاہیں بھی اس علاقے میں ہیں اس طرح کی درخواستیں اینڈی ایم سی کانسل کے سامنے رکھی جاتی ہیں جو کہ تیرہ رکنی ادارہ ہے جس کی سربراہی اینڈی ایم سی کے چیئرمن کرتے ہیں ذابطہ کے مطابق نام کی تبدیلی کی درخواستوں پر غور کرتے وقت تاریخی حیثیت اور لوگوں کی جذبات پر بھی غور کیا جانا چاہیے کہ آیا مسکورہ شخصیت اس طرح یاد رکھنے کی مستحق ہے یا نہیں لیکن اینڈی ایم سی کے قواعد کے مطابق نام کی تبدیلی ایک استثناء ہونی چاہیے ناظرین دوہزار چودہ میں جب سے بی جے پی مرکز میں برسر اقتدار آئی ہے دہلی اور اتپردیش جیسی بی جے پی کی حکومت والی ریاستوں میں نام بدلنے کے قواعد نے بہت سارے تنازات اور مباحثوں کو جنم دیا ہے سال دوہزار پندرہ میں اورنگزیب روڈ کا نام سابق صدر ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام کے نام پر رکھا گیا تھا ایک سال بعد وزیراعظم کی رہائش کے لیے مشہور ریس کورس روڈ کا نام بدل کر لوگ کلیان مارک رکھ دیا گیا ناموں کی تبدیلی پر تاریخدان اعتراض کرتے رہے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ ایسا کرنا تاریخ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہے لیکن بی جے پی نے اسے قومی وقار کے سوال سے جوڑ دیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ مغلیہ اور نو آبادیاتی دور کی غلامی کے علامتیں ختم ہونی چاہیے ماسی میں نام بدلنے کی اس طرح کی قواعد کی وجہ سے سیاسی جماعتوں اور عام لوگوں میں بھی مختلف آرہ دیکھنے میں آئی ہیں کیناٹ پیلیس جسے کانگریس کے دور میں دہلی کی پہچان کہا جاتا تھا کا نام بدل کر راجیو چوک رکھ دیا گیا تھا لیکن اس وقت پارٹی کے ایک رہنما نے اسے خوش آمدی قرار دیتے ہوئے اس اقدام کی سخت تنقید کی تھی ویسے یہ نیا نام کبھی بھی اس انداز میں مقبول اور عام نہیں ہوا ناظرین اس طرح کی تازہ تیرین خبروں کو جانے کے لیے ہمارے چینل بصیرت آن لائن سے جھوڑے رہیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجے لائک کیجے شیئر کیجے کمنٹس کیجے ہمارے فیس بک پیج کو لائک کیجے ہماری ٹوٹرین بل کو فالو کیجے شکریہ خدا حافظ